آدمی اپنے ایک خدم کے بعد دوسرے خدم کے بارے میں نہیں جان پاتا کہ اس کے رکھنے کے بعد وہ کس حشر کو پہنچ جائے گا کس نتیجے کو پہنچ جائے گا اور گمان یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے گمان یہ ہے کہ وہ عارف ہے گمان یہ ہے کہ وہ کامل ہے گمان یہ ہے کہ وہ آسمانی ہے گمان یہ ہے کہ وہ اس مخلوق نے سب سے بہتر ہے گمان یہ ہے کہ اس کے پاس تمام طرح کی دگرییاں ہیں گمان یہ ہے کہ اس کو بہت بڑی تنخاہ ملتی ہے گمان یہ ہے کہ اس کے پاس بہت دولت کا امبار جمع ہے تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو چاہے جتنی دیر ہو چکی ہو تم خواہ کتنا ہی گرف تمہیں آ چکے ہو ان تمام دنیا کے دھندھوں کے لیکن پھر بھی چونکہ تم اس باب کی اولاد ہو جس کی جائے دار غیب میں موجود ہے اور تم اس کے پانے کے حق دار تم نے چاہے جتنے دن کھوئے چاہے جیسے بیج بوئے چاہے کیسے ہی خیالات کے ساتھ جڑے چاہے تم نے کتنے گرے ہوئے دن گزارے چاہے تم نے کتنا کیچڑ اپنے جسم پہ لپیتا اس بات کو بھول جاؤ اور اس طرف خیال رکھو کہ جب ہی جا کے مکتبِ عشق میں درسِ مقامِ فنا لیا جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے ساہ دل سے بھلا دیا اگر تم مکتبِ عشق سے جڑ گئے جبروت جبروت کے فیض سے اگر تم جڑ گئے اور مقامِ فنا کا سبق تم نے پہنا شروع کیا تو یہ سارا ملوہ تمہارے اندر سے اپنے آپ صاف ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اپنے آپ ختم ہو جائے گا تمہیں خود اسے کھود کے پھیکنے یہ فکر نہیں کرنی پڑے گا اس کے لئے آسمانی ہاتھ کافی ہیں کہ ایک جھٹکے میں ایک جنبش میں نکال کے پھینک دیں ایک جھٹکے میں ایک جنبش میں نکال کے پھینک دیں حضرت باعزید بستانی کا واقعہ کل بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابو تراب بخشی کا مرید پہنچا آمنہ سامنا ہوا ایک نگاہ فائز آسمانی اس کی طرف مخاطب ہوئی حضرت باعزید بستانی کے ذریعے سے اور وہ گانچ جو اس کی بنیاد میں تھی ختم ہو گئے کھل گئے زائل ہو گئے مٹ گئے حضرت باعزید بستانی کے دیدار سے انکار کر رہا تھا مہر اسی گانچ کی وجہ سے حضرت ابو تراب بخشی سے ان کے مریدین نے ان کے ماننے والوں نے سوال کیا کہ حضرت باعزید بستانی کو دیکھنے کی تاب کیوں نہ لاسکا تو فرمایا کہ یہ مظہر مظہر ذات کا ظہور ذات کا ظہور انسان کی شکن اس طرح کی حیثیت رکھتا ہے جیسے سورج آتشی شیشے میں خید ہو جانے کے بعد رکھتا کہ آتشی شیشے کے ذریعے اگر سورج کو دیکھنا چاہو تو آنکھیں پھور جائیں تو نہر کا پانی بہتا بہتا ہے اور اپنے کو صاف اور شفاف سمجھتا ہے اس پانی کو ذرا سا ہلا کر دیکھو نیچے کے تہوں کی گھندگی اس طرح اوپر آ جاتی ہے فرما رہے ہیں کہ یہ نہر خود اپنے سے صاف نہیں کر سکتی یہ نہر خود اپنے کو اپنے سے صاف نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی صاف کرنے والا موجود نہ سفائی کے دو طریقے رہے ایک انہر ناد کا اور دوسرا مذہب عشت کا اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ باطن کے کام کسی طرح بھی نہ آسکتی باطن نہ پیدا ہوا مسمریزم پیدا ہو گیا ہپنا چیز پیدا ہو گیا کندلنی جاگنے کے بعد صدھیاں حاصل کر لی گئیں بھوتوں پریتوں کی جن جنات قبضے میں کر لیے گئے ان سے تمام تماشے دکھائے گئے لیکن باطن کی زندگی آسمان سے جھڑی ہوئی حاصل نہ ہو سکتی قلب روشن ہو جائے نفس روشن ہو جائے روح جاگ جائے روح اپنے اس اثر ٹھکانے سے جھڑ جائے جہاں سے سفر کرتی ہوئی ملکوت میں آ کر رکھی ہے اور اس جسم کی طرف مخاطب ہے اس کے لیے ضرورت سی ایک آگرتہ کی کنسنٹریشن کی ایک سوری حاصل کرنے کی ذہن کے بکھراو کو سمٹاؤ کی طرف لے آنے کی اپنے کو فنہ سے گزارنے کی حد تپیتو اولیاء ان حد تپیتو پیر حد ان حد دونو تپیتو واکو نام فقیر حد تپیتو اولیاء ان حد تپیتو پیر حد ان حد دونو تپیتو واکو نام فقیر قلب جاگ جاتا نفس رونک پا جاتا جبروت سے جڑنے کے بعد نفس سامنے آ جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے ایک درخت سے روشنی کی شکل میں حضرت ابراہیم بن ادہان سے مخاطب ہے حضرت خضر علیہ السلام کی صورت میں حضرت بابا فرید گن شکر سے مخاطب ہے حضرت قطب الدین وقتیار کاکی کی شکل میں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی سے مخاطب ہے حضرت عثمان حارونی کی شکل میں یہ سب مقام نفس ہے اس زمین پر اور اسی آسمانی نفس کے ساتھ روز رہی دی نسبت قائم کرنے کی ضرورت تھی اگر یہ نسبت قائم ہو گئی ہوتی تو ہزار طرح کی گندگی ہزار طرح کا کیچڑ ہزار میلوں کی لاکھوں میلوں کی دوریاں پیدا ہو جانے کے باوجود ایک لمحے میں بات اپنے مرکز سے مرکز سے سینٹر سے جوڑ جاؤ ذرا سے جھٹکے اگر نسبت پیدا ہو جائے حضرت ابو تراب بخشی کی بات کا انکار کر رہا ہے مرید دو چار دس دفعے کہنا پڑا تب اس کی بات سمجھ میں آئی صاحبِ نسبت صحیح معنی میں ہوتا تو ایک دفعے کہنا بہت کسی طرح کا انکار اس کی اس کے ذہن میں نہ پیدا ہوتا اس کے دماغ میں نہ پیدا ہوتا کسی طرح کی سوچ اس بات کے سلسلے میں اس بات کے لیے جو فرمائی گئی تھی نہ پیدا ہو فوراں آمادہ ہو جاتا اس بات کے کرنے پر کہ حکم دیا جا رہا ہے بائزید بستانی کی زیارت کراؤ تو اب کوئی سوال نہیں ہے اس بات کی طرف دھیان دینے کے علاوہ دوسری بات سنچنے کی رابیتہ رکھتا تھا نشبت نہیں رکھتا کرتبوں میں پھنسا ہوا تھا ریاض کے کرتبوں میں پھنسا ہوا تھا ایک مدد سے جتنی چیزیں سامنے آ رہی تھیں وہ اکس تھیں اصل 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 نہیں تھی وہ صرف پرشائیاں تھیں اصل نہیں تھی اور انہیں پرشائیوں کو دیکھ کے گمان میں تھا کہ ہم اصل دیکھ رہے ہیں نسبت پیدا ہوتی ہے عشق سے آسمانی عشق سے یہ خیال لگتے ہیں روح کے عشق سے جب ہی جا کے مکتبِ عشق نے درسِ مقاہ میں فنا لیا یہ فنا نسبت سے یہ فنا نسبت کے حاصل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے یہ فنا نسبت حاصل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر حضر شاہ نیاز بینیاز بریلوی فرما رہے ہیں حضر شاہ فخر الدین دہلوی کے مرید ہیں خلیفہ ہیں اور حضر شاہ فخر الدین دہلوی کا لقب ہے عشق فروش عشق بیچتے ہیں کابل کی طرف کا کوئی شخص آیا تھا دلی میں حضرت شاہ فخر الدین دہلوی کا زمانہ ہے ان کا نام نامی سن کے حاضر ہوا خدمت میں اور کھڑے ہوتے ہی اس دروار میں اس نے نہایت بے ہیچک اور بے جھیچک پوچھا کہ شاید تم عشق بیچتا ہے اپنے حسیل کو لگتا ہے اب وہ لہ جاؤں انہوں نے کہا کہ ہاں بیچتے ہیں حضر شاہ فخر الدین دہلوی ان کے پوتے کالے میاں صاحب بہادو شاہ زفر کے پیر ہیں کوتے لڑکے کے لڑکے فرمایا کہ ہاں بیچتے ہیں اس نے عرض کیا کہ ہم اسی جستجو میں اتنا لمبا سفر کر کے تمہارے پاس آئے ہیں انہوں نے جیو سے اس زمانے کا کوئی سکھا نگال آؤ سکھا نگال کے فرمایا کہ کسی بنیے کی دکان سے یہ چیز لے آؤ یہ چیز لے آؤ وہ گیا حرید نے کسی بنیے کی دکان پہ پہنچا وہاں کوئی ایسا تھا کہ جسے دیکھ کر پھر اسے ہوش نہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تھی بے ہوش ہو گئے تھے گر پڑے تھے اسے ہوش نہ رہا اور یہ روایت ہے یہ بتایا فقیروں نے کہ کئی برس وہ دلی کی سڑکوں پہ بے وجودی کی حالت میں پھرتا جو پہا لکھا تھا نیاز نے اسے شاپ دل سے بھلا دی بے وجودی کی حالت میں دلی کے سڑکوں پہ پھرتا تھا اب نہ اسے گھر کا ہوش ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے نہ اپنا نان یاد ہے نہ اپنا پریشہ یاد ہے نہ اپنا علم یاد ہے نہ اپنی فضیلت یاد ہے نہ بڑائی یاد ہے نہ اپنے گھر کی دولت یاد ہے نہ اپنی کسی طرح کی حیثیت یاد ہے یہ آخری مقام ہے یہ خیال لگے سالک اس جگہ دھیرے دھیرے پہنچتا ہے دھیرے دھیرے ریمنہ دھیرے ہی سب ہوئے مالی شیچے سو گھڑا رتو آئے پھل ہوئے اور یہ مقام وہ ہے کہ ایک دم سے جھونک دیا گیا اس آب کے دھیر میں مدتوں اسی عالم میں رہا ایک برس دو برس جتنی مدت بزری ہو حضرت نے کچھ دنوں کے بعد اسے بلوایا بلا کے بٹھایا اس کی طرف غیب سے مخاطب ہوئے وہ اپنے ہوش میں لوٹ آیا لوٹ آیا اسے اپنی خلافت دے دی اعلان کر دیا کہ یہ کامل ہے کسی طرح کا کوئی ریاض نہیں خیال لکھی بے وجودی لگ گئی بے وجودی لگ گئی اندر کا ملبہ ساپ ہو گیا ایک دم سے سارا کیچڑ ایک جھٹکے میں نکال کے پھیک دیا گیا جو روح مجلہ مسفہ پا کر اس کے وجود کو اتر آئی اس کے اندر کالیب آدم میں روح اتری تھی خیال لکھئے گا کالیب آدم میں روح اتری تھی راگ سن کر عشق کے اثر سے حضرت حووہ علیہ السلام کی نسبت سے جڑی ہوئی تمام بھید ہیں تمام راز ہیں کالیب آدم میں اتری تھی یہاں بھی وہ ایک نسبت ہے جس کے ذریعے بے وجودی قائم ہوئی یہ وجود جو پھسا ہوا تھا اس دنیا کے تمام آلائشوں کے ساتھ انداد مردی مردی سے مرغا پھر اس کے بچے پھر بچوں کے در بچے اور پھر اس کے بعد آج مردی کیجئے ضرورت اور کل مردی کیجئے ضرورت اور ان ضرورتوں کا ایک سلسلہ نہ ختم ہونے والا اور ان ضرورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی طرح طرح کی آفت ہیں اور ان آفت وں کے ایسے دھیرے کہ ان دھیروں میں فسنے کے بعد نکلنا ناممکن اتنے دلدل کی وہ اور دھساتے جائیں اور دھساتے جائیں ایک بھول لگی اس سے نکلا دوسری بھول لگی اس سے نکلا تیسری لگی اس سے نکلا چوتھی لگی اس سے نکلا پوری زندگی ختم اس لئے کی روح موجود نہیں آسمانی روح جو اس کے لیے جو اس کے لیے اس کے ساتھ ملکوت میں موجود ہے وہ اس کے اندر موجود ہے ہر طرح کی محرومی رکھتا ہے ہر طرح کی کمیاں رکھتا ہے ہر وقت ہر وقت سوچتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے تو شام کیسے ہوگی شام ہو گئی تو رات کیسے گزرے گی رات گزر گئی تو اب صبح تو کیا پیش آئے اگر آسمانی انتظام موجود ہوتا اس کے ساتھ جو اس سے چھوٹ گیا اس زمین کی طرف ہی دھیان دینے کی وجہ سے اگر وہ آسمانی انتظام موجود ہوتا جو اور مخلوخ کے ساتھ موجود ہے دو پایا چھو پایا درندہ شرندہ پرندہ تو اسے کسی طرح کوئی فکر نہ پیدا ہو دن میں آسودہ رہتا شام نیہا خوشکوار بی ٹپی رات گزر جاتی صبح پھر ہو جاتی کسی طرح کی نہ فکر پیدا ہوتی نہ کوئی اندیشہ سامنے آ نہ انتظامات کے سلسلے کی بھاگ دور اٹھانی پڑتی نہ ان کی وجہ سے زلطوں کا سامنا ہوتا نہ ترہ ترہ کی بھمر لگتی نہ کوئی حادثہ پیش آتا نہ محرومیوں محرومیوں سے گزرتا اور عمر ختم ہونے تک کی زندگی پانے کے بعد عمر ختم ہونے تک کی زندگی پانے کے بعد لونج اپاہیز نہ ہو ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا کے ترہ ترہ کی ذلتیں صحیح کے ترہ ترہ کی محرومیوں سے گزر کے ترہ ترہ کے عذاب جھیل کے اس دنیا سے واپس نہ گیا ہو اگر اس نے یہ سبق یاد کیا ہوتا جبھی جا کے مکتب مکتب معنی سکول جبھی جا کے مکتب عشق میں درس مقام فنالیا جو پہا لکھا تھا نیاز نے نیاز تخلص نیاز حمد صاحب برے لیوی حضر شاہ فقر الدین دہلوی کے خلیفہ عسق فروش ابھی ذکر ہوگا سوشی مذہب کو دوبارہ زندہ کرنے والوں میں سے انکار نام نامی بھی آتا حضر شاہ فقر الدین دہلوی موسیقی موسیقی